یشو تئیسویں باب اس کے بہت دنوں بعد جب خداون نے بنی اسرائیل کو ان کے سب گردہ گرد کے دشمنوں سے آرام دیا اور یشو بڑھا اور عمر رسیدہ ہوا تو یشو نے سب اسرائیلیوں اور ان کے بزرگوں اور سرداروں اور کازیوں اور منصب داروں کو بلوا کر ان سے کہا کہ میں بوڑھا اور عمر رسیدہ ہوں اور جو کچھ خداون تمہارے خدا نے تمہارے سبب سے ان سب قوموں کے ساتھ کیا وہ سب تم دیکھ چکے ہو کیونکہ خداون تمہارے خدا نے آپ تمہارے لیے جنگ کی دیکھو میں نے قرآن ڈال کر ان باقی قوموں کو تم میں تقسیم کیا کہ یہ ان سب قوموں سمیت جن کو میں نے کارڈ ڈالا یردن سے لے کر مغرب کی طرف بڑے سمندر تک تمہارے قبیلوں کی میراس ٹھہریں اور خداون تمہارا خدا ہی ان کو تمہارے سامنے سے نکال لے گا اور تمہاری نظر سے ان کو دور کر دے گا اور تم ان کے ملک پر کابز ہوگے جیسا خداون تمہارے خدا نے تم سے کہا ہے سو تم خوب ہمت باندھ کر جو کچھ موسیٰ کی شریعت کی کتاب میں لکھا ہے اس پر چلنا اور عمل کرنا تاکہ تم اس سے دہنے یا بائیں ہاتھ کو نہ مڑو اور ان قوموں میں جو تمہارے درمیان ہنوز باقی ہیں نہ جاؤ اور نہ ان کے دیوتاؤں کے نام کا ذکر کرو اور نہ ان کی قسم کھلاو اور نہ ان کی پرستش کرو اور نہ ان کو سجدہ کرو بلکہ خداوند اپنے خدا سے لپٹے رہو جیسا تم نے آج تک کیا ہے کیونکہ خداوند نے بڑی بڑی اور زوراور قوموں کو تمہارے سامنے سے دفع کیا بلکہ تمہارا یہ حال رہا کہ آج تک کوئی آدمی تمہارے سامنے ٹھہر نہ سکا تمہارا ایک ایک مرد ایک ایک ہزار کو ریک دے گا کیونکہ خداوند تمہارا خدا ہی تمہارے لیے لڑتا ہے جیسا اس نے تم سے کہا پس تم خوب چوکسی کرو کہ خداوند اپنے خدا سے محبت رکھو ورنہ اگر تم کسی طرح برگشتہ ہو کر ان قوموں کے بکیا سے یعنی ان سے جو تمہارے درمیان باقی ہیں شیر و شکر ہو جاؤ اور ان کے ساتھ بیاشادی کرو اور ان سے ملو اور وہ تم سے ملیں تو یقین جانو کہ خداوند تمہارا خدا پھر ان قوموں کو تمہارے سامنے سے دفع نہیں کرے گا بلکہ یہ تمہارے لیے جال اور پھندہ اور تمہارے پہلوں کے لیے کوڑے اور تمہاری آنکھوں میں کانٹوں کی طرح ہوں گی یہاں تک کہ تم اس اچھے ملک سے جسے خداوند تمہارے خدا نے تم کو دیا ہے نابود ہو جاؤ گے اور دیکھو میں آج اسی راستے جانے والا ہوں جو سارے جہان کا ہے اور تم خوب جانتے ہو کہ ان سب اچھی باتوں میں سے جو خداوند تمہارے خدا نے تمہارے حق میں کہیں ایک بات بھی نہ چھوٹی سب تمہارے حق میں پوری ہوئی اور ایک بھی ان میں سے رہ نہ گئی سو ایسا ہوگا کہ جس طرح وہ سب بھلائیاں جن کا خداوند تمہارے خدا نے تم سے ذکر کیا تھا تمہارے آگے آئیں اسی طرح خداوند سب برائیاں تم پر لائے گا جب تک کہ اس اچھے ملک سے جو خداوند تمہارے خدا نے تم کو دیا ہے وہ تم کو نیستو نابود نہ کر گالے جب تم خداوند اپنے خدا کے اس عہد کو جس کا حکم اس نے تم کو دیا توڑ ڈالو اور جا کر اور معبودوں کی پرستش کرنے اور ان کو سجدہ کرنے لگو تو خداوند کا کہر تم پر بھڑکے گا اور تم اس اچھے ملک سے جو اس نے تم کو دیا ہے جلد ہلاک ہو جاؤگے